جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا تو صحابہ اکرام کے بارے میں نافرمانی بھی نہیں کہہ سکتے مالک حنیمہ جمع کرنے کے نیچے اترے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور صحابہ اکرام کو شہید کہا دیا جو خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے جب حضرت امیر حمزہ ردلہ تو شہید ہوئے تو نبی کو آکھ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر مسجد نبی جا رہے تھے تو یہ جبلہ پہاڑ دھاڑے مار کر رو رہا تھا پکار رہا تھا اور پیچھے کی طرف چلتا رہا تھا کہ میرے حمزہ کو لے کر کہاں جا رہے ہو جاں میرے حمزہ میں بھی ویچن ہوں گا تو نبی پسند نے اپنا رخم بارہ پھیرا اور حکم دیا کہ اہد رک جاؤ تو یہ پہاڑے ہو گیا جب حضرت امیر حمزہ ردلہ تو شہید ہوئے تو ہندہ نامی عورت نے حضرت امیر حمزہ ردلہ تو رکا کلیجہ چپایا نگل نہیں سکی جو بعد میں مسلمان ہو گئی حضرت پسند نے فرمایا کہ ہندہ میرے سامنے مات آئی کرو جب تم میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں وہ مسلمان تو ہو گئی تھی لیکن ساری زندگی نبی پسند کے سامنے نہیں آئیں یہ وہ شان والا مقام جو شخص بھی یہاں پر ایک بار اترتا ہے گزرتا ہے صحابہ اکرام کو سلام پیش کرتا ہے صحابہ اکرام انہیں قیامت تک سلام پیش کرتے رہتے ہیں یہ وہ شان والی جللہ جہاں پر سچے دل سے جو بھی ارضی دیں اور یہاں پر سیدھا یہاں سے ارضی دیں کر سیدھا جائیں روضہ رسول پر سلام پیش کریں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی پسند کے پیارے چچا حضرت امیر حمدہ رضیلتوں کا مزار سامنے یہ چھوٹی پہاڑی ہے یہ وہ جگہ جہاں پر صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے اور یہاں پر حاجی لوگ چڑھ جاتے ہیں حالانکہ چڑھنا منہ کیونکہ صحابہ اکرام کی قبریں اپارہ نیچے ہیں تو بیہت بھی ہوتی ہے کوشش کریں اپنا ثواب قائم رکھیں میرا کام ہے صرف بتانا باقی عمل آپ نے خود کرنا ہے ظاہری بات ہے یہاں پر مدینہ میں آئے تو ہم احترام کے لیے آدم کے لیے آئے ساتھ یہ بڑی نہر دیکھیں وادیہ کی نات اس کے پیچھے چھوٹی نہر وادیہ کی جنت کی نہر میں سے نہرے ہیں سب لوگ یہاں پر جائیں گے فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سلام بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کریں گے ابھی سامنے گاڑی میں پارکنگ میں لگاتا ہوں سب لوگ جائیں گے اور نماز کا ٹائم بھی کری گا ایسا فاتحہ پڑھ کے جلدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم ہوتل کی طرف روانہ ہوں گے تو وہاں پر وضو بنا گے پھر آپ نے ماشی طرح بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اسلام علیکم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اہت کا پہاڑ اور الٹے ہاتھ پہ دو صحابہ کی اقابر ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ یہاں ستہ صحابہ کی اقابر ہیں جو کہ جنگ اہت میں شہید ہوئے تھے اور سیدھے ہاتھ پہ سب سے پہلی قبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور جس جگہ جس میدان میں ابھی ہم کڑے ہیں یہاں پہ جنگ اہت کی لڑائی لڑی گئی تھی اور چھتا ہے اور جنگ نگ 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 spit اور چھتا ہے اور چھتا ہے جنگ نگ 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 دیکھے گی تھی مسائلہ رضی اللہ علیہ